رات کے اندھیرے میں بقول ان کے رات کے اندھیرے میں وہ بچی پنجاب یونیورسٹی پہنچی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ کسی شریف نسل ہوتے اگر وہ کسی اچھے خاندان کے ہوتے تو وہ بچی سے چھنکے اس کے باپ کو فون کرتے اور کہتے بھائی آپ پریشان نہ ہو آپ کی عزت ہمارے پاس ہے آپ آئیں اور اپنی عزت کو لے کے جائیں سترہ، اٹھارہ، بیس گھنٹے کا سفر کر کے وہ بچی لاہور پہنچی کیسے پہنچی؟ یہ تو لے جانے والے جانتے ہیں بے انتہا جھوٹے جھوٹوں پہ خدا رسول کی لانت بے شمار زہیر کے خاندان پہ لانت جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان پہ لانت جو اس کے سہولت کر رہے ہیں ان پہ لانت جو میدی کازمی کو انصاف نہیں دے رہے ان پہ لانت ہونا یہی چاہیے تھا نا انصاف سے بتائیں آپ سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ ماں فون کرتی کہ آپ کی بچی ہمارے پاس ہے اور بھائی آپ آئیں اور بیٹ کے مسالہت سے بات کرتے ہیں اس بچی کو آپ چاہیں تو واپس لے جائیں اور نہیں تو اگر یہ بچے چاہتے ہیں تو ان کا نکا کر دیں لیکن ان بے غیردوں نے اس بچی کو چھپا دیا یہ دنیا کی پہلی اور آخری لف میریج یا کوٹ میریج نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت دنیا ہے اس کے بعد بھی ہوتی رہیں گی یہ کونسی لف میریج ہے کہ جہاں بیٹی کو ماں باپ سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا یہ کونسی کوٹ میریج ہے جہاں بچی کو خاندان والوں سے چھپا لیا گیا ستر پردوں میں اس کو پولیس کے حلقے میں لایا گیا باپ سے ملنے نہیں دیا چار منٹ پانچ منٹ کی ملاقات میں مجبور باپ کیا کرتا میں ماں ہوں اور میری علاوہ بے شمار ماں ہیں یہاں پہ خدارہ اپنے دل پہ ایک بار یہ جو پولیس اس کو اپنے نرغے میں لے کے گئی ہے نا یہ جو عدلیہ کیا کہوں میں اپنی موزز عدالتوں کو کہ یہ جو عدلیہ اس بچی پہ کانڈیشن لگا رہی ہے کہ نہیں دو اس کے سٹریکمنٹ ہو چکے ہیں یہ عدلیہ ایک بار اپنے کلیجے پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اگر ان کی بیٹیاں ان سے جھین لی جائیں اور نہ ملائی جائیں نہ بتائی جائیں کہ کہاں ہیں ان کے دلوں پہ کیا قیامت گزرے گی آپ ماں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بھائی ہیں بابیں صرف ایک بات بتا دو میں اکیلی عورت اتنے مجمع میں اس عمر میں اس پورے مجمع میں اپنی حق بات نہیں کہہ سکتی آج تو ہم جمع ہوئے نا کہنے کے لیے سچ کہنے کے لیے اکہ ساتھو خدا کیا پکڑ ہے خدا نہیں چھوڑے گا وہ چودہ سال کی مائنر بچی کیسے بولتی اتنے ہزاروں پولیس والوں میں مجھے نہیں پتا اس بچی کو کون سا نشا دیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا اس بچی پہ کون سا تشدد کیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا اس کے جسم پہ کتنے کچھ لگائے گئے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ بولیں اور یہ زونیرہ مہم دو پیسے کی عورت نہیں ہے زونیرہ تمہیں تو گالی دینا بھی میں گالی کی توہین سمجھتی ہوں تم تو اس عابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں گالی بھی دی جائے یعنی کتے کو اگر کتا کہا جائے زونیرہ کو کتا کہا جائے تو یہ کتے کی توہین ہے زونیرہ کی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ عزتدار ہوتی بیٹی کو باپ کے خلاف میدان میں نہ لاتی بیٹی سے باپ کے خلاف باپ کو جھوٹا نہ کہلواتی بیٹی سے ماں کو ڈرامے باز نہ کہلواتی زونیرہ مہم بلانت بے شمار زونیرہ مہم بلانت بے شمار زونیرہ مہم بلانت بے شمار ہر جھوٹے پہ لانت بے شمار ہر جھوٹے پہ لانت بے شمار زونیرہ تیری چوتھی شادی ہے یہ تو کیا دوسروں کو بھاگا بھاگا کے شادیاں کرائے گی خاندان کی اصلیت اوقات وہ ڈھونتا ہے جس نے رشتہ کرنا ہو تم کون ہوتی ہو میدی کاسمی کے خاندان کے شجرے کے بارے میں بات کرنے والی پہلے اپنا شجرہ تو دیکھ لو کہ کیا ہے شجرہ خبیصہ کی عورت تجھے شرم آنی چاہیے کہ تُو ایک عورت ہو کے اس چرم کو پروموٹ کر رہی ہے کہ گھر سے بیٹیاں بھاگیں اور شادیاں کریں میں دعا زہرہ کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا رسول کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں اس کو بھاگی ہوئی بچی نہیں کہہ رہی یہ اغوا ہوئی بچی ہے لیکن تیرا جو اسٹیٹمنٹ ہے زونیرہ مہم تیرا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ گھر سے بھاگو ماں باپ کو زلیل کرو کوٹ میں شادیاں کرو بیس بائیس گھنڈے کا سفر تے کر کے یہ بچی بقول لوگوں کے کہ رات کے اندھیرے میں دو بجے تین بجے چار بجے کس وقت یہ پنجاب یونیورسٹی پہ بہنچی بارہ بجے کے بعد دیٹ چینج ہو گئی سولہ کو بچی غائب ہوئی میرا کیا راشد ریزوی صاحب کھڑے وہ میرا یہ پوائنٹ نوٹ کریں سولہ کو بچی گھر سے غائب ہوئی رات کے اندھیرے میں دو بجے تین بجے چار بجے وہ بچی پنجاب یونیورسٹی پہنچی سترہ کو نکا کے سے ہو گیا بارہ بجے کے بعد تاریخ بدل گئی سترہ کو نکا کی تاریخ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم چھوٹے ہو مکار ہو کمینے ہو تم نے دوسروں کھٹکہ لے جانو چاہے اور مت بھولو کہ خدا کی لاکھی بے آواز ہے میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ ساپ ستری انویسٹیگیشن کرائی چاہے آئیوں کو تبدیل کیا چاہے اس انویسٹیگیشن سے اس میڈیکل سے ہم مطمئن نہیں ہیں اگر ہم مطمئن ہوتے تو آج ہم یہاں کھڑے میں نہ ہوتے میڈیکل جھنڈا ہے پانچ سو چار سو ہزار پندھرہ سو روپے دے کے اس ایموں کو خریدا گیا اپنی مرضی کا میڈیکل کروایا گیا اگر تم سچے تھے تو میڈیکل فیر ہونا چاہیے تھا اگر تم سچے تھے تو میڈیکل ٹیم بنائی جاتی اور اس بچی کا میڈیکل کرائی جاتی میڈیکل کرانی کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے ارے نادرہ والوں کچھ بولو شرم کرو حیاء کرو کچھ بولو تم لاکھو تنخواہ لے رہے ہوں لیکن بے غیتی کہ تم بے حد خاتم ہو گئی ہے کہ تم اس بچی کے لیے بول نہیں رہے ہو کہ ہاں یہ ڈاکمنٹس ہمارے ہیں اور اس کا باپ سچا ہے دوسری چیز ایف آئیے پاسپورٹ جاری کیا پاسپورٹ جاری کیا دو دفعہ اس بچی نے اس پاسپورٹ پہ انٹرنیشنل ٹریول کیا تو کیا پاسپورٹ جھوٹا ہے کیا پاسپورٹ جھوٹا ہے مجھے صرف ان تین چار باتوں کا جواب دیتے کہ پاسپورٹ اگر جھوٹا ہے تو ایف آئیے کو تعلے لگا دو جو جگہ جگہ بورڈر پہ ایف آئیے والے بیٹھے ہیں ان کو گھر بیچ کے ان سے روٹی ہانڈی کروا ہو یہ مرد سچ بولنے کے قابل نہیں ہے یہ برطن دھوئے کپڑے دھوئے جھاڑو لگائیں گھر میں روٹیاں پکائیں ایک سید صادی کو ایک مسلمان بچی کو پاکستان کی بیٹی کو حق نہیں دلوا سکتے تو ان سب پہ لانت ہے بے شمار لانت بے شمار لانت آخر میں پھر یہی کہوں گی کہ صاف ستری انویسٹیگیشن کرائی جائے صاف ستری انویسٹیگیشن تاکہ پتہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے بچی بچی سب سے پہلے شلٹر ہوم میں بھیجی جائے اس کا برین گوش کیا جائے اس کو ریلیکسیشن دی جائے بچی جب پندرہ دن مہینہ دو مہینے چار مہینے جب چار مہینے بچی شلٹر ہوم میں رہے گی تو اس کے جو دماغ میں بھرا ہوا ہے نا وہ نکالا جائے گا وہ محسوم بچی ہے وہ محسوم بچی ہے جو اس کو سکھایا گیا مار مار کے سکھایا گیا جسم کو کٹ کٹ کے سکھایا گیا